لیکن یہ جو نئے نئے مجتہدین ہیں نا ان کے لیے لطیفہ کہو خراب بات کہو مگر بچوں بات سمجھو اصل بات سمجھانا یا سمجھنا کیا مقصود ہے اس پہ زور دیے جلا جا رہا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا اور سب کو کرنا چاہیے جتنے بھی تم مسلمان طلباؤ حدیث پہ عمل کر رہے ہو سب کیا کرو نہیں تو زندگی میں ایک آت بار تو ضرور ہی کر لو تاکہ حدیث پہ عمل ہو جائے تو دعویٰ اس کا یہ تھا کہ فقہِ حنفی گمراہی پر مبنی ہے اور حدیث میں اصل ہے اور حدیث میں تو آیا ہے یہ کون اس کا انکار کر سکتا ہے لیکن وہ حدیث سے بڑھ کے اسے سنت قرار دے رہا تھا نا اب سنتی کتشابہ ہوتا ہے نا مغرب دیر سے پڑھو دس منٹ پانچ منٹ اور فجر جلدی پڑھ لو فرض کر لو جو عورتوں کے لئے حکم ہے اب مردوں کو بھی اس پر ڈال دو ہم اسے جو بدعیت قرار دے رہے ہیں تو اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث کو سنت قرار دیا تو واللہ وعالم بچہ کوئی بہت ذہین تھا یا یہ کہ وہ کسی اور رنگ میں اس وقت تھا ہاتھ کھڑا کیا ان کا ہاں کہو تو وہ تو زور دے رہے تھے کہ حدیث سنت ہے حدیث سنت ہے حدیثوں پر عمل کرو تو اس نے کہا کہ استاذ جی یہ بھی فرما دیجئے کہ یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی جو سنت آپ فرما رہے ہیں کہ عمر بھر میں اس پر عمل کر لیا جائے یا ہمیشہ کیا جائے کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے بلکل چپو کے رہ گئے بے اختیار انگلی موہ میں چلی گئی کہ یہ یہ کون آگے سے مل گیا ہے تو اس لیے ہر سراخ میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے کبھی کبھی سامپ بھی اندر چھپا ہوا ہوتا ہے